کیونکہ جب جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں ضعیف ہو جاتے ہیں ناتوانی آ جاتی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے اندر چرچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے شورٹ ٹیمپرڈ ہو جاتے ہیں جیسے کبھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ روٹ جانا چھوٹی چھوٹی بات کا برال ماننا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہونے لگتی ہیں اور یہ انسان کو کبھی کبھی بہت ناغوار گزرتی ہیں تو خداوندعالم اس چیز کی طرف ہماری توجہ کو دلا رہا ہے کہ دیکھو تم ناتوانی میں تھے اور ان ماں باپ نے تمہارا اتنا خیال رکھا جب تم صاحب اولاد ہوتے ہو تو تم کو پتا چلتا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے کتنی زحمتیں تم کو پالنے میں برداشت کی ہوں گی تو پھر اب تمہارے اوپر یہ واجب ہے کہ دیکھو اگر وہ کچھ ایسی بات کریں کہ جو تم کو ناغوار گزرے بری لگے تو پھر تم کو یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ تم اف بھی کہنا اف بھی کہنا جو ہے وہ تمہارے لیے خداوندعالم جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ جائز نہیں ہے صرف یہی نہیں ہے بلکہ یہ کہا کہ وَلَا تَنَحَرْهُمَا ان کو جھڑکنا نہیں بلکہ ان سے جب بات کرنا ان سے جب باتچیت کرنا ان سے جب گفتگو کرنا تو پھر بہت ہی محبت اور کرم والی گفتگو کرنا بہت ہی نرم لہجے کے ساتھ جو ہے ان سے بات کرنا بہت ہی محبت اور لطافت کے ساتھ ان سے بات کرنا کیونکہ اس وقت ان کو تمہارے سہاری کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہے تو یہ تو صرف ایک آئے کریمہ ہے قرآن مجید کی اسی سے ملت جلتی اور بہت سی دوسری آیتیں ہیں جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ ماں کی جو ثعوبتیں ہیں جو ماں خاص طور سے حمل کے درمیان میں اور وضع حمل کے درمیان میں برداشت کرتی ہے اس کے بارے میں خدا اندعالم جو ہے وہ فرماتا ہے یعنی خدا اندعالم فرما رہا ہے یہ خدا اندعالم کی وسیعت ہے تمہارے لیے یہ حکم سے بھی ایک بڑھ کے جو ہے وہ چیز ہے کہ دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ والدئے احسانہ انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کا برطاو کرے نیکی کا سلوک کرے یہ تمہارے خدا کی طرف سے جو ہے وسیعت ہے تمہارے لیے حملت ہو امہو وہنن علا وہنن اور اس کی ماں نے جو ہے حمل کے درمیان میں ایک سختی کے بعد دوسری سختی کو برداشت کیا کون انسان ہے کہ جو دوسرے انسان کے لیے اتنی مشکلوں کو اتنی ثعوبتوں کو اتنی سختیوں کو جو ہے برداشت کرتا ہے لیکن یہ ماں ہے جس کو خدا اندعالم نے ایسی محبت جو ہے وہ انسان کے دل میں ڈالی ہے کہ اس کو اپنے بچے کے لیے وہ اتنی سختیوں کو برداشت کرتی ہے وَفِسَالُهُ فِي عَمَيْنِ پھر اس کو جو ہے وہ دودھ پلاتی رہتی ہے دو سال تک کے دودھ پلاتی رہتی ہے اپنے خون جگر جو ہے وہ چساتی ہے اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَلِي وَالِدَيكُ تو پھر اب تم کو کیا کرنا چاہیے ہے یہاں پر بہت عظیم بات یہاں پر خدا اندعالم نے کی وہ خدا کے جس کو کسی بھی چیز میں شرک برداشت نہیں ہے خدا اندعالم کو شرک سے یعنی یو سمجھ لیے قرآن مجید میں یہ ہے کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے شرک یعنی خدا اندعالم کی ذات میں کسی کو شریک قرار دینا خدا کی عبادت میں کسی کو شریک قرار دینا تو خدا اندعالم کو یہ چیز جو ہے وہ کسی بھی حالت میں برداشت نہیں ہے تو یہ اب یہاں پر جو ہے عجیب بات نظر آتی ہے کہ خدا اندعالم جو ہے وہ جس خدا کو کسی بھی چیز میں کسی کا شریک ہونا برداشت نہیں ہے وہ جب شکر کی بات کرتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَالِدَيكُ اِلَيَّ الْمَصِیرِ یہ یاد رکھو جب شکر تم کو تجھ کو کرنا ہے میرے بندے تو یہ صرف شکر صرف میرا نہیں ہونا چاہیے ہے تو میرا ہی شکر ادا کرے ہنی الٹیمیٹلی حقیقت میں تمام چیزوں کی بازگشت جو ہے وہ خدا ہی کی طرف سے ہے ماں باپ صرف جو ہے وہ ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں تو خدا اندعالم جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے جو ذریعہ بنایا ہے یہ حالانکہ رب مجازی ہے تمہارے لیکن جب شکر کی بات آئے گی تو پھر انسانیت کا تقاضی یہ ہے تیرے خدا کی وسیعت یہی ہے کہ تُو اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرے کہ تیرے ماں باپ نے اتنی اتنی مسئیبتیں تیرے لیے برداشت کی ہیں کہ جو ایک انسان کسی دوسرے انسان کے لیے برداشت نہیں کر سکتا وَاِلَيَّ الْمَصِیرِ اور تم سب کی بازگشت ہے وہ ہماری ہی طرف ہے